اگر ساتھیوں کیسے آپ سبھی آج ہم جانے والے ہیں مدی پردیش کے چھنوارا جلے میں استحت ہنگلاس مندر جو کہ لگ بھگ ہم جہاں رہتے ہیں دناوہ سے لگ بھگ پراسیہ 76 کلومیٹر ہے اور وہیں پراسیہ سے لگ بھگ 14 کلومیٹر دور استحت ہے ہنگلاس ماتا مندر جو کہ کئی کوئلہ خدانوں سے ہوتے بھی جاتا وہاں پر بیچ میں کئی اوپن کوئلہ خدانے ہیں جن پر کارے لگاتار جاری ہے لگ بھگ دناوہ سے 76 کلومیٹر پر پراسیہ پراسیہ سے لگ بھگ 14 کلومیٹر استحت ہے ہنگلاس ماتا مندر جہاں پر دور دور سے سردھالو ماتا رانی کا درشن کرنے آتے ہیں یہ مندر چھنوارا جلے میں بہت ہی فیمس ہے اور دور دور سے الگ الگ راج سے یہاں پر لوگ آتے ہیں جیسی ہم مندر میں انٹر ہوتے ہیں مندر کے سائیڈ میں چپل دوتے رکھنے کے لیے کئی سٹینڈ لگے ہوئے ہیں ساتھی مندر کا دوار ایک بہت بڑا ہے یہاں پر جو کہ مندر کی صبح کو بہت بہت بڑاتا ہے مندر کے سامنے ہی کارڈی پارکنگ کرنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہیں ساتھی مندر میں ہم جیسے انٹر کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے پیار دھونے کے لیے وہاں پر آپ پانی اپلپ دھو ہوتا ہے جس سے کہ ہم پیار دھو کر مندر میں پرویس کریں اس کے بعد آپ کو اگر کسی پرکار کی فل ساماگری لینا ہے پرشاد لینا ہے تو مندر کے دونوں طرف آپ کو دکانے مل جاتی ہے جس میں آپ اچھے چام پر اچھے دام پر پرشاد مالا فل جو بھی آپ کو خریدنا ہے آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں مندر بہت ہی بڑے ایریے میں پھیلا ہوا ہے لگ بھاک ہر دن یہاں پر سو دیر سو دو سو جو سردھالو بھکتگانے ماترانے کا درشن کرنا آتے ہیں اور گرمیوں کے سیجن میں پیاروں کو گرم نہ لگی ہے اس لیے ہاں پر اوپر اسے پیک کر دیا جاتا ہے جس سے کی ستھا گرم نہ ہو اور سردھالو بھکت آسانی سے مندر میں جا سکے ہم جیسے اس مندر میں اندر جاتے ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ہمیں دو ہاتھوں ہاتھ ہاتھی کی سون میں سے گزرنا ہوتا ہے جو کی ایک کلاکاروں کے دوارہ بہت ہی اچھے طریقے سے درمیت کیا گیا ہے اور جیسے جیسے ہم اندر جاتے ہیں ہمیں مندر بہت اچھے سے دکھائی دیتا ہے اور سردھالو بھکتوں کی بھیڑ یہاں پر لگاتار لگی رہتی ہے دور دور سے سردھالو اس مندر میں اپنی منوکامنائیں لے کر آتے ہیں اور درشن کرتے ہیں ہمیں یہاں پر چلیے اب اندر چلتے ہیں ہم مندر کے اندر اور مندر کے اندر سے آپ کو ماترانی کی درشن کراتے ہیں حالانکہ یہاں پر ویڈیو شٹنگ کرنا بلکل منا تھا پر انتو ہم نے فشیس آگرہ پوجاری جسے وزیس آگرہ کر کے آپ لوگوں کے لیے یہاں سے فوٹیج اپلپ دکھروائی ہے اور کچھ ویڈیو سوٹ سے ہم نے لیا ہے اور کچھ کچھ مندر کے یہ آپ کے سامنے جو تصویر دکھ رہی ہے کچھ مندر کے اندر کی موسیقی 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 اٹھائیے ابھی بھی پورے ہاتھیں اٹھائیں گے ماتو بنانا ہے ہاں ہاں یہ ہوئی ناواز تو کہیں گے پہلے دونوں ہاتھوں کو پر اٹھائیے اور اب ہاتھوں میں تھوڑا زور لگائیے